بابا صاحب امبیت کرجی کی دھرتی ہے ہماری آزادی کی لڑائی کے دوران انیس سو بیالیس میں بھارت چھوڑت اندولن ہوا جو دھار زلے سے میں کالو رام ویرل کرجی نے اندولن کا نیتری تو کیا آزادی کے بعد سمیدھان صبح میں صدس بن کر انہوں نے بھارت کے سمیدھان کو بنانے میں بہت یوگدان دیا مہاپرشوں کی دھرتی ہے آج یہاں کھڑے ہوتے ہوئے ان کا نام لیتے ہوئے ان کی یاد کرتے ہوئے من میں یہ بات آتی ہے کہ ہم انہیں مہاپرش کیوں کہلاتے ہیں ان میں اور سادھارن جنتہ میں کیا فرق تھا فرق یہ تھا کہ انہیں ہم مہاپرش اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج جیون جنتہ کے لیے سنگھرش کیا ایک جنتہ کے ساتھ بھروسے کا رشتہ جوڑا اور اس بھروسے کو جیون بھر نہیں ٹوٹنے دیا اس لیے آج بھی ان کے گزر جانے کے سیکڑوں سال دشکوں بعد ہم ان کی یاد کرتے ہیں اور ان کو نمن کرتے ہیں میری دادی ہندرہ گاندھی جی بھی ایک اسی طرح کی مہاپرش تھی مہاپرش نہیں تھی مطلب ایک بہت بڑی ہستی تھی جن پر آپ کا پورا بھروسہ تھا اور آپ کا بھروسہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے دن رات آپ کے لیے کام کیا ایک بھاوناتمک رشتہ تھا اور آج یہاں کھڑے ہوئے اس رشتے کی بھی مجھے یاد آتی ہے ہم چھوٹے تھے ہمیں آپ کی کہانیاں بتاتی تھیں آپ کی سنسکرتی کے بارے میں بتاتی تھی اور جو رشتہ آپ کے اور ان کے بیچ تھا وہ آدھر کا رشتہ تھا پریم کا رشتہ تھا شردہ کا رشتہ تھا یہ ایک طرفہ نہیں تھا یہ بات نہیں تھی کہ صرف آپ ان سے پریم کرتے تھے یا ان کے پرتی آپ کے دل میں شردہ تھی ان کے دل میں بھی آپ کے لیے شردہ تھی ان کے دل میں بھی آپ کے لیے پریم تھا اور وہ آپ کی آپ کی سنسکرتی کی آپ کی کہ پرتی ان کے دل میں شردہ اور آدھر تھی تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے جو دیتا اور جنتا کے بیچ میں ہوتا ہے ایک بہت انوکھا رشتہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا اس رشتے کو اگر نیتا نشتہ سے سیچتا ہے کام کر کے دکھاتا ہے تو یہ رشتہ مضبوط بنتا ہے تو ایک ایسا رشتہ بنتا ہے جیسا اندرہ جی کا آپ کے ساتھ تھا آج کل پریشتتیاں کافی الگ ہو چکی ہیں ہماری طرح بہت نیتا چناؤ کے سمیں خاص طور سے آپ کے سامنے آ کر بڑے بڑے بھاسن دیتے ہیں آپ سب کی باتیں سنتے ہیں میں بھی سن رہی تھی آج صبح جب میں اٹھی میں نے کہا میں دیکھتی ہوں موڈی جی کیا بھاسن دے رہے ہیں کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سننا ضروری ہے تو مجھے تاجب ہوا کہ جو جو ہم کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے گھوٹا لے کیے وہ کہتے ہیں ہم نے کیے ہم کہتے ہیں ہم نے وکاس کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہم کہتے ہیں ہم نے روزگار دلائے وہ کہتے ہیں انہوں نے دلائے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو بھاسن تو سبھی سہم کہتے ہیں وہی بھاسن ہے تو جنتہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس بیچ سچائی کیا ہے ہاں مجھے معلوم ہے میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا نوجوان کھڑے تھے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا لگتا ہے اس چناؤں میں کیا ہونے والا ہے مدھیا پردیش کا بھوشی کیا ہے کہنے لگے راجہ جا رہا ہے تو میں نے کہا اچھا کیوں کہنے لگے کہ اس بار ہمارا ووٹ روزگار کے لیے ڈلے گا تو اس میں ایک بات جو میں اس سے پہلے کہہ رہی تھی وہ اس پشت ہو جاتی ہے کہ جب ایک پارٹی کا نیتہ آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے دوسرا وہی چیز لگ بھگ کہہ کے جاتا ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سچائی کہہ رہا ہے پتہ آپ کو تب چلے گا جب آپ اپنے ہی انبھاو پر اُتریں گے آپ کا انبھاو کیا ہے آپ کا جیون کیا ہے آپ کے سنگھرش کیا ہے کیا مہنگائی بڑھی ہے پچھلے اٹھارا سالوں میں بتائیے دس کنا پچھلے پات سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں جب سے ان کی سرکار رہی ہے تب سے بڑی ہے کی گھٹی ہے بڑی ہے روزگار ملے ہیں آپ کو نہیں میرے کسان بھائی جو کھیتی چھوڑ کے یہاں آئے ہیں بتائیے آپ کا جیون زیادہ مشکل ہوا ہے کی زیادہ آسان مشکل ہوا ہے آپ کو معلوم آپ کہہ رہے ہیں کسانوں کی آتمہ ہتیا سترہ ہزار میں نے ابھی ایک آکھڑا سنا کہ لگ بگ سترہ ہزار نویوکوں نے آتمہ ہتیا کی ہے پچھلے اٹھارا سالوں میں تو سوچئے کہ آپ کی سچائی آج کیا ہے کسی کی باتوں میں مت پڑھئے میں تو کہتی ہوں میری باتوں میں بھی مت پڑھئے اپنی سچائی اور اپنے انبھاو میں پڑھئے اور اس انبھاو کے آدھار پر اپنا ننے لیجئے آج ہم اس دیش میں کھڑے ہیں جس پر ہم سب کو گرف ہیں اور گرف کیوں ہیں کیونکہ اگر آپ آس پاس کے دیشوں کو دیکھیں گے تو شاید ہمارا ایک دیش ہے ان سارے آس پاس کے دیشوں میں جس جو آزادی کے بعد ایک لوگ تنتر مانا جاتا تھا اور جس کا لوگ تنتر ہمیشہ مضبوط رہا ہے اور یہ لوگ تنتر ہمارے سمویدھان میں گڑھا ہوا ہے جنہوں نے ہماری سمویدھان کو لکھا اور بنایا انہوں نے جیون اس دیش کے لیے دیا ایک نہیں تھے بہت سارے لوگ تھے آج تمام پنچایتوں کو مشکلوں میں ڈال دیا ہے اور جہاں ہم نے پنچایتوں کے لیے ویوستہ لاغو کی بھاج اپا سرپنچوں کے عدھکاروں میں کٹو تیلا رہی ہے آپ کو کمزور کر رہی ہے راج بھر میں آج پٹواری ایک مہینے سے ہرتال پر بیٹھے ہیں جتنے بھی کام آپ کو کرانے پڑتے ہیں سب کام رک گئے ہیں آپ بھٹکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر ان کی اپنی مانگ ہے ان کو بھی سرکار نے سہایتہ نہیں دی وہ ہرتال پر بیٹھے ہیں یہ ستتی ہے آج یہاں کی اٹھارہ سالوں میں دو سو پچاس سے زیادہ دھائی سو سے زیادہ گھوٹالے ہوئے ہیں اگر ہم اس کی لسٹ بنانے چلے تو ہم یہاں پہ دو گھنٹے کے لیے کھڑے رہیں گے بچوں کے پوشن کا گھوٹالہ مدے میل کا گھوٹالہ بچوں کے اڈمیشن کا گھوٹالہ سرشکشاہ بھیان میں گھوٹالہ سکولرشپ میں گھوٹالہ بھرتی کی پریقشاہوں میں گھوٹالہ نوکریوں میں گھوٹالہ دھار میں یہاں کے ڈیم کے بنانے میں بھی برستہ چار ہوا اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو آپ اگر محنت کرتے ہیں کھیتی میں کام بھی محنت کرتے ہیں کہیں نوکری کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں میری بہنیں آپ گھر پہ محنت کرتی ہو سارا گھر پریوائر سمالتی ہو کس لیے کرتی ہو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کرتی ہو نا اپنے بچوں کی بھوشی کو سرکشت کرنے کے لیے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہم سے کچھ زیادہ ہی کریں اگر ہم کھیتی کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چلو اس کو پڑھائیں گے لکھائیں گے اور ہمارے سے بڑی زیادہ نوکری ہوگی اگر ہم کہیں پہ نوکری کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں چلو اس کو اور پڑھائیں گے لکھائیں گے تاکہ ہم سے بھی زیادہ کمائیں ہم بڑے ہوں گے ہماری دیکھ پال کریں یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے چاہے جتنے بھی لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں سب چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا بھوشی مضبوط ہو ان کی ترقی ہو اور جب آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ چاہے پاتشالہوں میں چاہے بھرتی میں چاہے آپ کی نوکریوں میں کچھ بھی ہو ہر چیز میں گھوٹالا گھوٹالا بھرشتا چاہ رہا ہے تو کیسے مایوس ہوتے ہوں گے تو کیسے آپ کا دل مضبوط بنے اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں جب آپ نے کسی پر بھروسہ کیا آپ نے اپنا پورا بھروسہ ایک نیتہ میں ڈالا ایک پارٹی میں ڈالا اور آپ کو بتا چلا کہ ساڑھے تین سالوں سے اس سے پہلے بھی جب ان کی سرکار تھی تو صرف بھرشتا چار بھرشتا چار بھرشتا چار کرتے رہے میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ چلو کھا رہا ہے تھوڑا بہت اس کو کھانے دو ہمارا کام تو کرے ہے کی نہیں میں نے بہت بار سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں تھوڑا بہت سب کرتے ہیں لیکن کب سے کم ہمارا کام تو ہو رہا ہے میں نے بہت بار کبھی سنا ہے لیکن یہاں تو پریستی ہے کہ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں آپ کا ایک کام نہیں ہو رہا ہے آپ اپنے بچوں کو پاٹشالہ بھی نہیں بھیج سکتے یہ جاننے کے بینا کی وہاں پہ بھی بھرشتا چار ہوا ہے یہاں ویابند کا گھوٹالہ ہوا پچاس سے ادھک لوگوں کی موت ہوئی انہوں نے جانچ کرائی یہ جو ایڈی یہ سب کے گھر بھیج دیتے ہیں ایجنسیوں کو پتہ چلا کہ کسی نے ان کے خلاف کچھ کہہ دیا لکھ دیا ایک دم ایڈی پہنچ گئی ان کے گھر اور نہیں یہاں تک کی فلموں کے ابھی نیتاؤں کے گھر بھی کل پر سو ایڈی پہنچ گئی یہاں پہ کیوں نہیں پہنچی یہاں جو اتنے بڑے دوستان موسیقی